اسلام علیکم فرنس آج ہمارے پاس ہے انکل جوید خان اور ان کو ملی ہے نیشنلٹی یہ بہت مزیب والا کیس ہے کیونکہ ان کی جو absences تھے وہ ہے تقریباً پانچ سو سے زیادہ عموماً آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے 90 ڈیز پر یہ absences which is about 450 ڈیز اور وہ 5 ڈیز لیکن ان کی جو تقریباً 520 اور یہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ جی میں نیشنلٹی کے لئے اپلائی کرنا چاہتا ہوں میرا کام ہو جائے گا یا نہیں اور میں نے کہا کہ پھلکل ہو جائے گا 100% اور آج ان کو نیشنلٹی مل گئی ہے اور یہ کند کچھ الفاظ کہنا چاہے گے جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا میں آیا تو جس طرح سے آپ نے کہا تھا اسی طرح سے کہ میں نے آپ کو پایا کیونکہ میں نے پہلے بھی بہت سے بندے کو ٹرائی کیا تھا لیکن جب میں آپ کے پاس آیا پہلی بار اور آپ کے ساتھ بات ہو گئی تو میں نے کہا یہ بندہ سچا ہے اور یقین بس مجھے ہو گیا کہ آپ کا نہیں جب آپ نے مجھے کہ یہ ہو سکتا ہے تو میں نے آپ کی اوپر کر کے اور آپ نے میرا پتہ کہاں سے لیا تھا میں نے پیس بک سے اور آپ کو کیا اچھا رہا ہے ویڈیو میں کہ آپ یہاں آئیں میں نے آپ کو جو آپ لوگ آپ سے سوالات پوچھ رہے تھے آپ جواب بات دے رہے تھے تو میں سن رہا تھا میں دو تین ویڈیو آپ کے دیکھے پھر میں نے یہ دل میں سوال میں نے کہا یہ بندہ سچا ہے کیونکہ جو جوابات یہ دے رہا ہے نا تو بندوں کو کہتا ہے کہ بھائی یہ یہ پرابلم ہے اگر آپ میرے پاس آتی ہو تو اگر کسی اور کے پاس بھی چلے جاتی ہو تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کے پاس جائے آپ کے پاس جو نزدیک اس کی پاس چلے جائے لیکن اگر آپ میرے پاس آتے ہو تو میں بھی کر سکتا ہوں تو میں نے کہا یہ بندہ بلکل سچا ہے اور اس کے پاس جانا چاہیے تو میں اس کے پاس آکے اور اللہ کے فضل سے ہمارا کام ہو گیا اور تو کتنے مہینے میں ہوا ہے ہم نے اپلکیشن کب کی ہے یہ گیا تھا جی جب ہمارے فنگر ہو گئی تو سات پانچ کو ہمارے فنگر ہو گئی تھی تقریبا دو مہینے میں آپ کی نشنلٹی آتی دخائیں سب کو دیکھنا ہے جی نشنلٹی مل گئی ہے اور 500 اپسنسز پھر بھی ان کو نشنلٹی مل گئی ہے اور مزی کے بات یہ کہ میں دس مہینے ملک میں رہا تھا دس مہینے کے پاکسان میں رہے ہیں اور پھر بھی ان کو نشنلٹی مل گئی ہے اللہ کا کرم ہے انہوں نے ہم کے اوپر ڈرسٹ کیا اور آج ان کو ویزا مل گیا ہے رشنلٹی مل گئی ہے تینکیو سو مچ انکل جی تینکیو